آئینہ سو کی سٹوری میں اب ایک نیا ہی ٹویسٹ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اب ایک طرف تو یہاں پر جو سنینہ ہے اس کی ماں کی موت ہو چکی ہوتی ہے بابو صاحب کے ہاتھوں اور اب راج کماری بھی جو کچھ بھی یہاں پر ہوتا ہے سب کچھ دیکھ لیتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سنینہ کنر ہے تو یہاں پر اپنا من جیسے ہی سنینہ کی ماں کی موت ہو چاہتی ہے وہ سنینہ کی موت یعنی کہ سنینہ کی جو ماں اس کا اندیم سنسکار کر دیا جاتا ہے اور اب اس کے بعد نمن سنینہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے رمولہ سوچ رہی تھی کہ سنینہ ایک بار بس میرے ساتھ چل جائے پھر ہر ایک کرم کی سجاد دھونگی اسے جو بھی اس نے کیا اس کی وجہ سے ہمارا پورا پریوار برباد ہو گیا سوچ رہی ہوتی کہ اب تو اسے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے لیکن وہ ایک وہ طرف سے خوص بھی ہوتی کیونکہ اب کو کرکی مالکین بن چکی ہوتی ہے تو اب دیکھنا کافی دلچسپ ہونے والا جہاں پر نمن تو سنینہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے لیکن راج کماری دھکے مار کر سنینہ کو گھرشے باہر پھینک دیتی ہے اور اب سنینہ چلے جاتی اور کچھ سمیہ کے بعد واپس لوٹ کر آتی ہے جہاں پر اس کا بلکل ایک نیا روپ ہوتا ہے نیا انداز ہوتا ہے اپنے پاں پر کھڑی ہو چکی ہوتی ہے اور لوگوں کا سامنا کیسے کرنا یہ بھی جان چکی ہے تو یہاں پر وہ سچ میں سنینہ ہے یا فیش رنینہ کی ہم سے کل سمرن ہے جسے سنینہ سائد یہاں پر لے کر آئی ہو نمن کے لیے یہ تو آنے والے اپیسوڈ سے پتہ چلنے والے لیکن فلال کے لیے یہاں پر جیسے نمن آ رہا ہوتا ہے تو سنینہ کے ساتھ اس کی ٹکر ہو جاتی ہے یعنی کہ سمرن کے ساتھ اس کی ٹکر ہو جاتی ہے تو آپ یہاں پر سمرن اور نمن کی ایک نئی کہانی دیکھنے کو ملنے والی ہے تو آپ سنینہ کے اس سمرن والے روپ کو دیکھنے کے لیے کتنے ایکسائٹین ہے پلیس کمنٹ کیجئے گا